ویلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اب سے میں اپنا ڈائیلوگ واپس کنٹینیو کرنے والا ہوں ڈائیلوگ کیا تھا کہ جیسے جیسے پشپٹو کی ریلیز ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ایک سے بڑھ کر ایک کم مال کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ رہنے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سانگز کی اپ ڈیٹ کے بھائی اپ کمنگ سانگز کو لے کر کیا ہونے والا ہے بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے جو آپ سوچ رہے ہو پہلی ہی بتا دو وہ نہیں ایک یونیک نیوز نکل کر آئی ہے دوسرا آپ سب کو پتہ ہے کہ چار میوزک ڈائیریکٹر ہیں پشپٹو میں تو اب کون سا میوزک ڈائیریکٹر کیا کر رہا ہے وہ بھی اوفیشل میوز نکل کر آ جو اس کے علاوہ بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو لائک کرنا ضروری آپ سب کو پتہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب تاکہ اسی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے میں نے ساری اپ ڈیٹس کے سکرین شوٹ لے کے رکھ لیا ہے جو میرے سامنے آتی جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا سب سے پہلی ہی نیوز ہے کہ کون سا میوزک ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے ایس ایس تھمن ایس ایس تھمن نے گائز فرسٹ ہاف میں بی جی ایم دیا ہے اس کے علاوہ ایک ایکشن بلوک ہے اس کے اندر بی جی ایم دیا ہے اس کے اب ایک گانا بھی ہے اب یہ گانا کون سا ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد سیم سی ایس انہوں نے گائز ایک ایکشن بلوک میں بی جی ایم دیا ہے اس کے بعد اجنیش لوکھنڈ انہوں نے ایک ایکشن بلوک جو جاترہ سیکونس ہونے والا ہے پورا میں نے آپ کو ریپورٹ دی تھی کہ پندرہ سے بیس منٹ کا گائز وہ سیکونس ہوگا جس میں گانا بھی ہے اور فائٹ سیکونس بھی ہے اور ایسی نیوزے کے فلم کی بہت میجر ہائی لائٹ ہے وہ تو گائز اس میں اجنیش لوکھنڈ کا بی جی ایم ہے اس کے بعد گائز ڈی ایس پی نے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو گانے ہیں ان میں بی جی ایم دیا ہے تو ایک بار پھر ریپیٹ کر دو ایسیس تھمن نے فرسٹ ہاف اور ایک ایکشن بلوک سیم سی ایس نے ایک ایکشن بلوک اجنیش لوکھنڈ نے جاترہ سیکونس میں بیک گراؤنڈ میوزک دیا ہے ڈی ایس پی نے گانے میں بی جی ایم دیا ہے اب گائز دیکھو آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا ٹریلر کے جو لاسٹ کے تھرٹی سیکنڈ تھے ان میں گائز بی جی ایم نہ ایک الگ لیول پر نکل جاتا ہے یعنی کہ ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ بی جی ایم پہلے بی جی ایم کی طرح سیم ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بی جی ایم جھاترہ سیکونس کا تھا اور وہ گائز ڈائریکٹ کیا ہے اجنیش لوکھنڈ نے دیکھو فیلحال پھر بولوں گا کہ کنفرم نہیں ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ کمیٹ سیکنڈ کے اندر بتانا کہ ٹریلر کے آخری تھرٹی سیکنڈ کا جو بی جی ایم تھا وہ کیسا لگا آپ کو کمال تھا بھائی صاحب لیٹرلی کمال تھا اور آپ نوڈ کریے گا سب سے زیادہ تعریف بھی بھائی صاحب اسی بیک گرانڈ بی جی ایم کی ہوئی ہے تو آپ کے اکورڈنگ وہ کس کا تھا کمیٹ سیکنڈ کے اندر ضرور بتائیے گا نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے یوکے کے اندر ایڈوانس بوکنگ کو لے کر بھائی میڈنس ہو رہی ہے کل اسی ٹائم میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ یوکے میں دس ہزار ٹکٹ سولڈ آٹ ہو چکی ہیں ناو ریپورٹ دیکھو نائنٹی فور لوکیشن ون سکسٹی سکس شوز ہو چکی ہیں اینڈ ٹویل تھاؤزنڈ ٹکٹ سولڈ آٹ وہ بھی کل رات کے ٹائم ہو گئی تھی ویڈیو ابھی آپ کو دیکھنے کو ملی رہی ہے ٹویل تھاؤزنڈ ان سیون ٹکٹ بارہ ہزار ایک دن میں دو ہزار یوکے میں یار میڈنس ہو رہی ہے ایون کے میں نے آپ کو ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ والی کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ یو ایس اے میں آپ سب کو پتا ہے کہ ون ملین پلس کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے لیکن وہاں پر ون ملین میں بھائی کینیڈا بوکنگ اوپن نہیں تھی جس کو لے کر پرابلم چل رہی تھی میں نے بولا تھا کہ ریزولف ہو گئی تو میں آپ کو بتا دوں گا تو گئیز کینیڈا میں بھی اوفیشلی کل بوکنگ اوپن ہو گئی تھی اور ہونے کے بعد تواہی آئی ہے ابھی تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو یو ایس اے کی لیٹس ریپورٹ نہیں آئی جیسے ہی آئی گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے بعد آتے ہیں سرپرائزنگ نیوز پہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرپرائزنگ نیوز ہونے والی آپ سب کو بتا ہے کہ چار گانے تو آلڈریڈی اس فلم میں ہیں جس میں دو گانے ریلیز ہو چکی ہیں پشپا پشپا اور ایک گئیز وہ مجھے تو گانا نام ہی بھول گیا ہے جس میں علو ارجن اور رشمکہ تھی مجھے گئیز وہ اتنا اچھا لگا تھا اس کے بعد گئیز تھرڈ سونگ جو ابھی آئیٹم سونگ ہونے والا ہے کسے کر کے اس کے بعد چوتھا سونگ ہوگا بھائی صاحب جاترہ سیکوئنس والا اس کے بعد میکرز پلیننگ کر رہی ہیں فیفت سونگ کی بھی شوٹنگ کرنے کی آلڈو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے ایسا صرف سوچا جا رہا ہے کہ ایک اور گانا ہو اب گئیز اگر تو یہ گانی کی پلیننگ صحیح رہتی ہے تو ٹوئنٹی سیکنڈ نیویمبر کو اس گانی کی شوٹنگ ہوگی میں اگر آپ کو بتاؤنا تو یہ گانا ہو سکتا ہے پروموشنل سونگ ہو جیسے بھائی صاحب کلکی کے اندر پروموشنل سونگ دل جے دوشاند کا بنایا گیا تھا مووی میں بھی اس کا یوز ہو گیا تھا اور اس کو مووی سے پہلی بھی ریلیس کر دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے اس طرح کا ایک گانا پروموشنل گانا ہو لیکن ابھی تک سوچا جا رہا ہے پھر بولوں گا ابھی تک میکرز کی طرف سے کچھ ہنڈر پرسنٹ ایسا سوچا جا رہا ہے تو اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو میں ایسا کیوں بول رہا ہوں مجھے جو لیٹس ریپورٹ ملی ہے اس کے اکورڈنگ اپکمنگ دو گانے میکرز ریلیس کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور نیوز یہ نکل کر آرہی ہے کہ یہ دو گانے میکرز جلدی ریلیس کریں گے یعنی کہ ہو سکتا ہے آج کل میں پہلے گانے کی انناؤسمنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور جب ایک گانا آئے گا تو اس کے تین چار دن بعد دوسرا گانا ایسے آنے کی پوسیبیلٹی ہے اب گئیز یاد رکھنا اگر تو میکرز نے دیکھو ایک بات جہا طرف جو سیکونس کا گانا ہے وہ نہیں آئے گا میکرز اس کو ریلیس نہیں کریں گے اگر گئیز یہ جو نیو ریپورٹ آ رہی ہے کہ میکرز یہ گور گانا شوٹ کرنے کی پلیننگ کر رہے ہیں اگر تو شوٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا دن دو گانے آئیں گے ادر وائز صرف ایک گانا آئے گا جو کہ ہے آئیٹم سانگ آئیٹم سانگ ریلیس ہوگا اس کے بعد دائریکٹ پشپا ٹو کا ٹریلر نمبر ٹو اگر تو دو گانے آ جاتے ہیں تو پھر سمجھو کہ یہ جو اب بھی پلیننگ ہو رہی یہ گانا بھی شوٹ ہوگا اب یہاں پر ریپورٹ جو سامنے آئی ہے کہ میکرز جلدی کر رہے ہیں دونوں گانوں کو ریلیس کرنے کی تو یہاں سے کلیر ہو رہا ہے کہ میکرز کہیں نہ کہیں ٹریلر ٹو کی پلیننگ کر کر بیٹے ہیں یعنی کہ ریلیس کے جو پندرہ دن بچیں گے پندرہ دن جیسے گئیز اگر میں آپ کو بتاؤ تو آج ریٹ ہو گیا ٹوئنٹی آت آف نیویمبر پندرہ دن بلکل رہتے ہیں بلکل پندرہ دن ابھی رہ گئی ہیں اور میکرز دبا کیس میں پروموشن ٹھوکنے والے ہیں تو ایونٹ بھی ابھی ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی فورت کو ہوگا اس کی بھی ریپورٹ آفیشلی آ چکی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میکرز جلدی سے دو گانوں کے بعد بھائی صاحب ٹریلر کی طرف پڑھنے والے ہیں کیونکہ ساری نیوس فلحل اسی طرح سے ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے بعد یو ایسا ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ میں ایک ریپورٹ ہے چھے لاکھ ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے خالی بھائی صاحب یہاں پر سائن مارک چین میں سائن مارک ساؤتھ موویز کے لیے یو ایسا میں بہت بڑی نیشنل چین ہے جس میں چھے لاکھ ڈالرز کی بھائی صاحب پندرہ دن پہلے ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے یہ ریپورٹ آئی تھی کل رات کو جو کہ میری نظر میں ایک بہت بڑی اچیویٹ ہے اس کے بعد جو پتنا میں ایونٹ ہوا تھا اس کو لے کر بڑی کمال نیوس ہے اب گئیز ریپورٹ ایسی ہے کہ اس پتنا کی ایونٹ پہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ آئے تھے اور میکرز کی ایکسپیکٹیشنز چالیس سے پچاس ہزار کی تھی یعنی کہ میکرز نے جتنا سوچا تھا اس سے ڈبل بھی نہیں اس سے ڈبل بھائی صاحب ڈبل سے بھی ڈبل پبلک آئی ہے وہاں پر اس ایونٹ پر یعنی کہ پبلک سے جتنی امیدیں تھی پبلک نے ڈبل امیدیں دکھائی ہے تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فلم نہ ڈے ون میں جو ہم ٹارکٹ لے کر چل رہی ہیں بلکل ان کو تو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگلی انیویڈ منت تھنکس پر ووچنگ